اسلام علیکم معزز ناظرین اکرام ہیڈ کے اندر زیادہ حساسیت موجود ہوتی ہے اور وہ حساسیت جو ہوتی ہے وہ فلفور مرد کو ڈسچارج کر دیتی ہے فارغ کر دیتی ہے اور مرد کی پینیٹریشن ہونے سے پہلے ہی جو فلیوڈ ہوتا ہے وہ سیمینل فلیوڈ جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اس حوالے سے ایسے مرد حسرات زیادہ طور پر ڈیپریشن کے شکار ہوتی ہے یہ صورت انزالی جو ہے یہ کس طرح سے کنٹرول کی جا سکتی ہے صورت انزالی کا جو سسٹم ہوتا ہے زیادہ طور پر جو گلینٹس ہے یعنی پینس کی جو ٹپ ہوتی ہے یا جو سرکم سائسٹ ایریا ہوتا ہے اس کی زیادہ حساسیت ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ پینس کا ایک ٹپہ کے دیں تو جتنی حد تک آپ اس نفس کے ٹپے کو ڈی سینزی ٹائز کریں گے یعنی کہ اس کی حساسیت کے اندر جو ہے وہ کمی لانے کی کوشش کریں گے تو اتنا زیادہ آپ سکسیسفل سیکس سے پرفارم کرنے کے قابل اپنے پینس کو بنا سکتے ہیں بہت سارے ایسے کیسے سوی میں نے اپنی پلٹس کے اندر دیکھیں ہیں کہ وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ سر چلتے چلتے جب جو بہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ ٹپ کو لگتے ہیں تو سینسیشن بڑھ جاتی ہے اور فل فور ایریکشن پیدا ہو جاتی ہے اور ایریکشن پیدا ہونے کے شرطی جو ہے وہ فلیوٹ نکلاتا ہے انسال ہو جاتا ہے یعنی کوئی بھی جو ہے وہ ایک آراؤزل یا ایسی کوئی بھی کیفیت نہیں ہوتی صرف اور صرف سینسیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے پرابلمز کیریٹ ہوتے ہیں تو اس جو سینزیٹیو گلینڈز ہوتے ہیں تو ان کو ڈی سینزیٹیو کرنے کے حوالے سے کون سے طریقے استعمال کرنے چاہیے ہیں تو نمبر ون پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹاپیکل آئنٹ میٹس اینڈ اسٹریس بہت سارے مارکیٹس کے اندر جو ہیں ایسی کریم بھی ہوتی ہیں اور ایسے اسپریس بھی ہوتے ہیں جو صرف اور صرف جو گلینڈز ہوتے ہیں ان گلینڈز کے اوپر ہی وہ اسپریے کیا جاتا ہے باقی ایریا پینس کی جو ہے اس کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے صرف گلینڈز کے اوپر جو ہے وہ آپ اسپریے کر دیں اگر زیادہ صورت انزالی ہے تو یہ یہ ویدھاؤٹ انٹر کورس یعنی کہ سیشوال پرفارمنس کے سوا بھی آپ صبح و دوپر یہ اسپریے آپ اپنے گلینڈز کے اوپر کر کے اس کے بعد آپ کپڑے پہن سکتے ہیں تاکہ کپڑوں کے چھوہا کی وجہ سے ٹچنگ کی وجہ سے جو سینسیشن کریئٹ ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہو جائے تو اسی کریمز بھی ہوتی ہیں جن کے اندر لیڈوکین ہوتا ہے اور لیڈوکین جو ہوتا ہے وہ ریڈیوز کرتا ہے آپ کی سینسیشن کو اور جیسے ہی سینسیشن ریڈیوز ہوگی تو آپ جس پری میچور ایجیکیولیشن کی کیفیت میں ہوتے ہیں مطلب وہ کیفیت جو ہوئے وہ کافی حد تک آپ کی منیمائز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری انیستھیٹک میڈیکیشنز نمبنگ کے سپریز پگیرہ بھی مات کیپ کے اندر ہوتے ہیں جو فریلی آویلبل ہوتی ہیں لیکن میرا آپ کو یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی نمبنگ آپ سپری لیں نمبنگ کریم لیں یا نمبنگ کوئی وائنمنٹ بغیرہ ہو یعنی کہ کسی بھی شیپ کے اندر آپ کوئی بھی ڈرگ لینے کی کوشش کریں تو وہ ڈرگ میڈیکیٹیڈ ہو یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ ڈرگ میڈیکل سٹور سے پرچیز کرنی چاہیے اور میڈیکیٹیڈ ہو وہ ڈرگ جو ہے وہ اپروڈ ہو ایف ڈی اے کے ذریعے تاکہ اثنٹیک جیز ہو جو آپ یوز کر رہے ہیں اور آپ خود بھی سیٹس پائے ہو جائیں کہ نہیں یہ میڈیسن جو ہے وہ بلکل بھی اچھی ہے اور یہ نمیگ جو اسپریس یا جو کریم سوگیرہ ہوتے ہیں کہ میڈیکیشن جو بھی ہیں یہ ٹیمپرارلی ریلیف دیتی ہیں پرمیننڈ ریلیف نہیں ہوتا یہ ٹیمپراری طور پر آپ کی سکن کی سینسیشن کو کافی حد تک کم کر دیتی ہیں اور اسے بہت زیادہ حد تک فائدہ ہو جاتا ہے نمبر ٹو پر اوریلی اینٹی ڈیپریسنٹس اوریلی طور پر بہت ساری ایسی اینٹی ڈیپریسنٹس فارکیٹ میں ہوتی ہیں اور ہم فری کوئنڈی لیکھتے ہیں خاص طور پر پری میچور ایچیکیولیشن کے اندر یا جو سورت انزالی کی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر اور ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ملتے ہیں جس میں سیراتونین ری اپٹیک انیبیٹر اس آر آئیس جو ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو ڈرگ ہے اپنی ٹی سی ایس وہ بھی جو ہیں وہ زیادہ لکھی جاتی ہیں تو یہ بھی کافی حد تک کچھ عرصے تک اگر ایک تو تین مہینے تک کہ اسے ڈرگ کو استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کی سورت انزالی والی کیفیت جو ہے وہ کافی حد تک بہتر بن جاتی ہے اور نمبر تھری پر جو ہے وہ کوگینیٹیو بہیویر تھرپی کوگینیٹیو بہیویر تھرپی جو ہے سی بی ٹی جو ہے یہ ایک ایک ٹاگ تھرپی ہوتی ہے اور یہ ٹاگ تھرپی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی چاہے گی کہ آپ کا یہ ایشیو جو ہے وہ کس طرح حل ہو سکتا ہے اور یہ سیچوشن جو ہے وہ کس طرح کلیر ہو سکتی ہے اور کون کون سی ٹپس آپ کو استعمال کرنی چاہیں جن ٹپس کے تحت جو ہے وہ آپ کافی حد تک اس کنڈیشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور لاسٹ ون جو چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ تاک ٹو یور پارٹنر دیکھیں اگر یہ ایشیو ہے تو اس ایشیو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ایشیو ہو سورہ تنزال کا ایشیو ہو یا ایریکٹرائی ڈسفنکشن کا ایشیو ہو جنسیاتی حوالے سے کسی بھی پرابلم کے اندر اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سب سے پہلا شخص جو ہونا چاہیے جس سے بیٹھ کر آپ ڈسکشن کریں پہلی ڈسکشن جو آپ کو کرنی چاہیے تو آپ کی وائف کے ساتھ پارٹنر کے ساتھ کرنی چاہیے اس کو اعتماد میں لینا چاہیے اس کو سمجھانے کی کوشش کی چاہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ڈیولپ ہو گیا ہے اور اس میں آپ کے کوپریشن کی ضرور تھے اور دوسرے نمبر پر آپ جس آدمی کی سیلیکشن کریں وہ آپ کا ڈاکڈر ہونا چاہیے جس سے ٹریٹ میں لینے چاہیے تو بہت سارے مرد حسرات میں نے اپنی پریٹس کے اندر دیکھیں کہ وہ بیوی سے ذکر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یا یہ ذکر کرنے سے تو مردانگی والی حصہ جو ہے وہ کم یا ماند پڑ جائے گی تو ایسا کبھی بھی نہ کریں اگر آپ بیوی سے اوپنلی ڈسکشن نہیں کریں گے تو آپ کے ازدواجی تعلقات کے اندر بہت ساری درادے پیدا ہو سکتی ہیں اور بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ ازدواجی تعلقات میں بکار پیدا ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے یہ جو بھی ایشوس ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے ضروری ہے کہ ڈسکشن کریں پھر اس میں جو ہے وہ پینس سینزیٹیوٹی کا ایشو ہو پری میچور ایجیکیوریشن کا ایشو ہو کریکٹائل ڈسکشن کا ایشو ہو برننگ میکجوریشن کا ایشو ہو یا کوئی بھی پینائی لیپ نارمالٹی وغیرہ ہو تو آپ جو بندہ آپ کو سیلیکٹ کرنا چاہیے وہ آپ کی بیوی یا پڑھنا دونی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ آپ فیزیکلی اور ایموشنلی طور پر جو بھی آپ کی فیلنگ سہیں آپ کے ایکسپریشن سہیں وہ آپ پہ ایکسپلین کریں بیان کریں تاکہ جو ہے وہ ایک کانسپٹ ہی ہر ہو جائے اور آپ کے تعلقات کے اندر کوئی بھی رکاوٹ پیدار نہ ہو سکے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ میرے اس یوٹیوب ٹینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر و السلام علیکم موسیقی